کرونا کرائیسس میں فیک نیوز کافی گردش کر رہی ہے فلان شخص یا فلان آورت جو ہے وہ تو کرونا کی پیشنٹ نکل آئی آپ ان لنکس کو کھولتے ہیں آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے یہ لوگ ایک پیرلل دھندا کر رہے ہیں سزا تین سال ہے کہ اگر آپ فیک نیوز کسی کے بارے میں پھیلاتے ہیں سائبر ووچ کے اس اپیسوڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا کرائیسس میں فیک نیوز کافی گردش کر رہی ہے اور ہم سب لوگوں کو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے پی ٹی اے نے ابھی ریسنٹلی کافی لوگوں کو الرٹ کیا بھی اور ایسی انسرکشنز بھی شکی جہاں پہ ہم تمام لوگوں کو ویجلنٹ رہنے کے لیے کہا گیا بشمار ایسی خبریں آپ تک پہنچتی ہیں جس کا ہیڈنگ کوورڈ نائنٹین ہے اور چونکہ ہم بڑے کیوریس ہیں ہم ہر وہ نیوز جو کوورڈ نائنٹین کے بارے میں ہے اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اسے پڑھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن فیشنگ ایک فینومن ایسا ہے کہ جس کے تحت لوگ آپ کو ایسی خبریں بیٹھتے ہیں جو بڑی سنسنی خیز لگتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ لنکس بھی ہیں لیکن جب آپ ان لنکس کو کھولتے ہیں تو پریکٹیکلی آپ اپنا موبائل اور اپنے کمپیوٹر میں پرمیشن دے دیتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام انفرمیشن جو آپ کے کمپیوٹر یا موبائل میں موجود ہے آپ اس کنسرن پارٹی کو جس کی طرف سے وہ ایمیل یا میسج آیا ہوتا ہے آپ کو ایکسیس کے لگتا ہے جو بہتا ہے اور نہیں بہتا ہے کہ وہ آپ کا لگتا اس تک ایکسیس لے لیتے ہیں بے شمار جگوں پہ آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے آپ کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے آپ کی تصویریں جو ان کے پاس چلے جاتے ہیں یہ لوگ ایک پیرلل دھندہ کر رہے ہیں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی انفرمیشن یا میسج آپ تک پہنچے پلیز احتیاط کریں خاص طور پر ڈویو ایچو کے بارے میں جو جتنے میسٹرز آئے میں نے پہلے بھی لوگوں کو کہا لیکن میں پھر الیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس لنک کو کھولنے کی بجائے ڈویو ایچو کی اپنی ویب سائٹ پہ جائیں بہت اوثینٹک طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ لنک اور انفرمیشن جو آپ لینا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی ویڈ ایک کلک آف بٹن آپ کو کھولے ویب سائٹ ویب سائٹ ویو ایچو ویڈ ایچو کی اپنی ویب سائٹ پہ جائیں انسٹیڈ کہ آپ کو انڈیریکٹلی جو لنک بیجا گیا آپ اسے کھولیں ایک اور بہت امپورٹن چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ سائبر کرائم کے زمرے میں ہے اور آپ تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں پہ عادت ہے کہ ہم لوگوں کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو نیچا دکھانے کے لیے ڈاؤن پلے کرنے کے لیے بے شمار ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں یہ خبر پھیلانا شروع کر دیا کہ فلان شخص یا فلان عورت جو ہے وہ تو کرونا کی پیشنٹ نکل آئی اس کے بچوں میں اس کے جو عزیزو کاربے سب لوگ دسٹرپ ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں ایک نیگٹیف پرابوگنڈا ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ اس کی تصویریں شیئر کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں حالانکہ اس شخص کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور اگر کبھی کوئی شخص جو ہے وہ ڈائیگنوز بھی ہوئے کہ وہ کرونا پوزٹیف پیشنٹ ہے تو پلیس پرائیویسی رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ اس کی خبر کو اتنا اچھا لیں یس اس کے اندر کے لوگ جو ہیں یا میڈیکل سے رلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو اس کی انفرمیشن ہونا چاہیے اس کو کوارنٹین میں جانا چاہیے اتیار کرنے چاہیے اور اس کی سزا تین سال ہے کہ اگر آپ فیک نیوز کسی کے بارے میں پھیلاتے ہیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو منٹل ٹور دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کی سیوریس سائبر کیم یہ نے اس کے لئے میں اس کی سیوریس کے تین میں ہمیں لوگوں کو ان کے اموشنل سائٹ کو ان کو ذینی عذیت نہیں دینی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اس کی طرف پیلی پاسٹیو رول اور اس کی طرف پیلی پاسٹیو رول شکریہ